ایک سو چار میں عرص رضوی پر درگالہ حضرت کے سجادہ نشین مفتی ایسن ندہ خان قادری ایسن میاں نے بڑا اعلان کیا ہے اوہ ایک سو چار غریب بچوں کو کمپیوٹر کی کوچنگ کرائیں گے تاکہ ان کے نیت رقی کے راستے کھل سکیں آداب میں وسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی عرص اکیس بائیس تیس ستمبر کو ہوگا اس کی شروعات سے پہلے درگالہ حضرت کے سجادہ نشین نے جو اعلان کیا ہے وہ بڑا اعلان ہے اس وجہ سے جس طرح سے انہوں نے غریب بچوں کمپیوٹر کوچنگ کا اعلان کیا ہے اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھلا ہوگا اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جو غریب بچے ہیں وہ کسی بھی طرح سے مکہ دھارہ سے جڑ سکیں اور ان کے لیے ترقی کے راستے آسان بنایا جا سکیں درگالہ حضرت کے سجادہ نشین نے اپنے اعلان میں ایک اور خاص بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کوچنگ صرف مسلمان بچوں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس میں سبھی مذہب دھرم اور جاتی کے بچے حصہ لے سکیں گے اس کے لیے بس انہیں چھ ستمبر سے پندہ ستمبر کے بیچ ریجسٹیشن کرانا ہوگا اور اس کے بعد ان کی کمپیوٹر کوچنگ شروع ہو جائے گی یہ تین مہینے کی ہوگی اور اس کے بدلے ان سے کچھ لیا نہیں جائے گا دراصل سجادہ نشین کی یہ کوشش ہے کہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں یا اور غریب بچے ہیں ان کے لیے کچھ ایسے انتظام کیے جا سکیں جس سے ان کے لیے روزگار کے اوثر اپلپت کرائے جا سکیں سجادہ نشین احسن میاں لگتار اپنی تقریروں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہوگی اور دنیاوی تعلیم بھی وہ جس سے روزگار کے موقع فراہم ہو سکیں بہرحالی ان کا ایک اچھا اعلان ہے اس سے پہلے اور اس کا فائدہ غریب بچوں کو پہنچے گا